ایرامی جنو کے فینس ذرا الارٹ ہو جائیں کیونکہ آپ کہانی میں بہت ہی ٹویسٹ آنے والا ہے آپ دیکھیں گی جیسا کہ نادیا بتاتی ہے اور کہتی ہے جا کے سجیلہ کو کہ تمہیں اس کو چھوڑنا ہوگا کیونکہ شانی کی اصل زندگی جو ہے وہ شانزے ہے جس پر وہ اس کو یہ بھی کہتی ہے کہ تمہارے پاس کچھ بھی نہیں آنے والا یعنی کہ تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں لگنے والا کیونکہ شانزے اگر اس کی زندگی سے نکل گئی تو کچھ بھی نہیں رہ جائے گا یہ بات اس کے دل میں بیٹھ چکی ہے کیونکہ سجیلہ اصل میں ہے تو لالچی خودکرز لڑکی اب وہ دیکھئے گا کہ اس بات کو دل میں لے کے شانے کو خود چھوڑنے کا فیصلہ کرنے والی ہے میرا تو یہی خیال ہے کیونکہ اس کو خود ہی پیچھے ہٹنا ہوگا شانی بیچارہ پیچھے پیچھے اس کے لگا ہوا ہے اور معافی تلافی کر رہا ہے تم فکر مت کرو تم فکر مت کرو لیکن سجیلہ کو خود ہی اسے چھوڑنا ہوگا کیونکہ جب اس کو یہ بات نادیا نے کی تھی کہ جیسے ہی وہ شانزے کو چھوڑے گا تو یہ سارا کچھ بھی اس کو چھوڑنا پڑے گا اور تمہیں وہی غریبی والی زندگی گزارنے پڑے گی جس کی وجہ سے نادیا کافی پریشان ہو جاتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ میں بہت پریشان کہ اگر سجیلہ اس کو نہیں چھوڑتی ہے تو پھر میرا کیا بنے گا کیونکہ میرے گھر میں تو بہت ہی مسئلہ کریٹ ہو جائے گا